اسلام علیکم ایسے آپ کو نبیو اور آج کا ولاغ کس بارے میں ہوگا آپ کو بتائیں گے اچھا جی آج کے ولاغ میں آپ کو انشاءاللہ بہت بزانے والا ہے کیونکہ جس وجہ سے ہم نے جو ولاغ سٹارٹ کیے تھی یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا تھا لیکن بکاوز کوورٹ نائیتین ہم نہیں سٹارٹ لے پا رہے تھے الحمدللہ یہاں پہ ہم کو ایک نیوز سننے کو ملی ہے جو مسجد ہیں وہ اوپن ہونے والی ہیں تو میں نے جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ مساجد کا کیا سسٹم ہے یہاں پہ کیا سہولیات ہم کو مل رہی ہیں تو اس سے پہلے اب یہاں پہ ایک اور ٹافک چل رہا ہے کہ جناب جو چار طریق مساجد کو کھولا جائے گا یہاں پہ جو یہاں کی انتظامیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ مینج کیسے ہوگا سارا کچھ کیا احتیاطی تدبیر ہوں گی کہ لوگ آئیں گے ظاہر ہے پبلک آئے گی تو کیا کچھ انتظامات ہوں گے سارا کچھ آپ کو ہر چیز دکھائیں گے انشاءاللہ یا آپ کو ماسک پہننا پڑے گا یا نہیں پہننا پڑے گا جو ابھی احتیاطی تدبیر ہے وہ آپ کو بتائیں گے اندر چلیں تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہمارے مسجد میں داہل ہونے سے پہلے انتظامیاں کمیٹی نے ہمیں بتایا کہ مسجد میں داہل ہونے کا ایک پروپر طریقہ ایکار بنایا گیا ہے جو کہ انتظامیاں کمیٹی کے ہی ایک ممبر محترم ساجد صاحب ویڈیو میں ڈیمنسٹریٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساجد صاحب ماست پہن کر آئے ہیں ایک ادت بیگ اور اپنا جانماز اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ان چیزوں کے بغیر آپ کو مسجد میں داہل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی لہٰذا ان چیزوں کو اپنے ساتھ لانا نہ بھولیے گا دروازے پر ہی آپ کا ٹیمپریچر بھی چیک کیا جائے گا اور ٹیمپریچر صحیح ہونے کی صورت میں ہی آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی مسجد میں داہل ہونے کے بعد اپنے جوتے آپ اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ میں ڈالیں گے اور اپنے ساتھ ہی اندر لے کر جائیں گے چونکہ مسجد میں داہل ہونے کا رستہ الگ اور باہر نکلنے کا رستہ الگ رکھا گیا ہے لہٰذا آپ کو انٹرنس پر اپنے جوتے چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی دروازے پر ہی آپ کو ہین سینٹائزر بھی پروائیڈ کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کے جراسین مسجد کے اندر نہ پہنچ سکے اپنے صدقات و عطیات یا کسی قسم کی چیارٹی اگر آپ مسجد کو دینا چاہیں تو مسجد میں کارڈ پیمنٹ کی سہولت بھی موجود ہے آپ کونٹیکٹ لیس کے ذریعے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں نماز کی ادائیگی کے بعد مرد حضرات مین ہال میں سے ڈائریکلی باہر جائیں گے کیونکہ ان کے باہر جانے کے لیے رستہ مین ہال میں سے ہی دیا گیا ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے باہر جانے والے رستے اور جائے نماز بچھانے والی جگوں کی نمائع انداز میں نشاندہ ہی کی گئی ہے تمام نمازیوں کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہینڈ سینٹائزر پروائیڈ کیا جائے گا پرین ہو گئے میں پاس ہوں ابھی ہینڈ سینٹائزر مل رہے جی ابھی آپ کو اندر دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ اندر کیا سسٹم ہوگا آج ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک برا لائن کا انتظام ہوا ہے اور بندے کی ایک سپیسیفک جگہ ہوگی آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ جائیں ایک بندہ یہاں پہ ہوگا تو دوسرا بندہ بھائی کی دل ہوگا یہ دیکھا ہے بھائی ہے دوسرا بندہ یہاں پہ ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنا کیپ ہے تو جی آپ نے دیکھا یہاں پہ مسجد میں جو انتظامات ہیں بہت ساکت ہیں جو بھی ماسک کے بغیر یہاں پہ آئے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس کو یہاں پہ انٹرنس ملے گی انٹرنس آلاؤ نہیں ہیں آلاؤ نہیں ہیں اور یہاں پہ جو اپنے شوز ہیں اپنا بیگ اور مین چیز جو اپنا وضوح اپنے گھر سے کر گیا ہے یہاں آلاؤ نہیں ہیں ہمارے لئے اللہ تعالی نے رحمت کی دروازے کھول دی ہیں اور یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے تو میرے حیال میں مسجد چار کونچ ماہ بند رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارے لئے اچھی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ہم پہ رحم کیا ہے تو ابھی یہاں پہ انتظامات کے حوالے سے جو یہاں کے کمیٹی کے ممبران ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم طرف کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک 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 تو ہم نے یہاں پہ دیکھا آپ نے بہت اچھا جناب انتظامات کی ہیں تو کانون میں ہم نے بنائے ہم نے نہیں بنائے یہ ایک حکومت کے طرح سے ہے یہ اس کانون کو ہم عمر کریں گے تو اس سے ہماری بھول اپنی حفاظت ہوگی اپنے گروانوں کی حفاظت ہوگی ساری کمیٹی کی حفاظت ہوگی اس سے پرے بات ہے کہ ہم اس ریجسٹریشی چھوٹا رہے ہیں حالی کہ ہمارے پاس نمبر ہونا چاہیے بدانہ آسنا کوئی نمازیوں میں کوئی بیمار بکھلے اس سے کوئی کوئی بیماری ہو چھے اسے ہمیں پتا چل جائے کہ کس کس کو ہمیں اطلاع کرنے گے پھر کتنے بندے اللہ ہوں گے اس کا کیا سیسٹم ہوگا اس کی پہلے تو ڈائیس ہوتھی تو اب یہ سوشل جیسٹنسی کی وجہ سے بکتیس ہے جمعے کہ ہم یہ کریں کہ تین جماعتیں ہوں گے اس کی وجہ سے ہمیں ریجسٹریشن کریں کہ ہمیں پتا ہے کہ پہلے جماعت میں کون سا آنی آئیں گے دوسری جماعت میں کون سا آئیں گے اس کے وجہ سے ہمیں جزام کر سکیں گے تو ریجسٹریشن کا طریقہ کیسے ہوگا ہے فرم ہوگا فرم میں اپنے اڈریس ٹیلی فون نمبر ہوگا اس میں ہمیں بتا دیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دمارت آدمی تو نہیں ہے ٹھیک ٹھیک یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ آپ ستتر سال اگر سے نیچے ہیں ٹھیک چھیک چھوٹے بچے جن پر نماز فرض بھی نہیں ہیں ان کے بھی بندیاں ان کے بھی بندیاں اگزارش کر رہے ہیں وازے کو ان کو گھر بھی لکھیں ٹھیک ٹھیک تو ویسے یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے اس کو کتنا ٹائم ہوگے بنے ہوئے یہ چار سال ہو چکے ہیں چار سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور دیکھیں جی بھائی تاہر سے بات ہوئی ہے انہوں نے ہم پتایا یہاں پہ کیا انتظامات ہیں اچھا جی تو جیسے تاہر بھائی نے آپ کو سارا کچھ بتایا ویسے ہی ایک کمیٹی کے کور ممبر ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس لکڈاون کی لائف پہ کیا اثر ہوا اور اور کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے تو آج السلام علیکم آج اللہ علیکم السلام علیکم کیسے ہاں پہلے ہیں شکر اللہ اچھا تو ایک چیز ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مسجد میں پہلے بچے پڑھتے تھے یہاں پہ انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً سکسٹی فائل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ابھی لوگ ڈاون کے دوران یہ کیسے پیر منیج کیا دل کچھ今回 مسجد میں مانے جگہ ہوں ہمارے پاس جو ٹیچر تھے وہ آنلائین کمپیوٹر پہ ویٹس اپ پہ کو سمجھ دیتے ہیں مطلب ملی ہے ملے بچے مسجد پہلے بچے مسجد پہلے ہمارے دس منٹ دور تھی یہاں سے تو یہ برسجل میں مہاری یہ کمیونٹی آئی ہے انہوں نے پہلے مسجد بلہ سنٹر میں نائنٹین سکسٹی سیون میں یہ مسجد بلٹ ہوئی ہے یہ اسی نام سے تھی؟ نہیں پہلے دستگاہ تھی دستگاہ تھی اس کا نام دستگاہ تو پھر دبی اب ادھر موئے دا عزرت بلال سنٹر یہ برشتر کی تالی مسجد ہے اچھا یہ برشتر کی پہلے مسجد ہے مسجد آئی ہے تو ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس مسجد میں آئے مسجد میں یہ جب ہمارے لوگ آئے الحمدلللہ انہوں نے آکے پیسے گتے کی یہ چھوٹا سا ایک مکان دیا پھر ہم نے کہا کافی عصدہ قدر اس مسجد میں تو جو ہماری جنریشن پر پڑتی رہی ہے یہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مسجد لیکن اس کے پیچھے مطلب کیسے بنا ایک ہسٹری اس کے پیچھے بھی کیونکہ اپنے یکے کا سنا ہوا کہ یہاں پہ جو گھر ہیں وہ بہت مہنگے ہیں تو اتنی بڑی مسجد مسجد تو وہ ہی نا کہ آپ سب لوگوں کی جو عدمات ہیں ان کی وجہ سے اپنی جو کمیونٹی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیا ہے تو یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے ابھی ہی آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہوئے کچھ فسیلٹیز دکھائیں گے مطلب 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 جو پہلے ہوا کرتی تھی ابھی فیلال توال آؤٹ میں ناکہ حسوال جاں کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پہ سرحانی پر کھل جائے گا سب کچھ انشاءاللہ پہ سرحانی پہ پہ کچھ نومل ہو جائے گا لیکن فیلال یاد رکھیں کہ آپ کو عضو گر سے کر کے آنا ہے آپ کو یہاں پہ آئرڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں جب آپ مسجد کا اندر سے دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں وضو کرنے کی جگہ اور سارا کچھو کچھ مسجد میں ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں سارا کچھ مسجد میں ہیں سارا کچھ مسجد میں ہیں اسی حصہ صرف حواتین کے لئے مختص ہے اور لاکڈاون سے پہلے اسی حال میں بچین کو قرآن پاک کی تعلیم ہی ری جاتی تھی جیسا کہ ہم نے آپ کو مسجد کا باقی مین حال ہے جو آپ کو دکھایا آپ کو سارا کچھ در سے دکھا لیا تو ابھی آپ کو اس حال کے بارے میں بتائیں گے یہ حواتین کے لئے اور بھائی آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تلال وہ اللاؤڈ ہے آنا مطلب لاکڈاون کے بعد یا نہیں اس بارے میں ایکسپلین کریں گے آپ کو یہ ہماری لیڈیز کی کمرا تھا یہ ہماری چاریس کی لیڈیز کی جگہ تھی پاسی بیٹی پسائنٹ کام ہو چکی ہے اس وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں سے بینوں سے ماں سے گزارش کریں گے آپ کے جمعہ فرض نہیں ہے آپ نماز کار پٹ سکتی ہیں اس کیلئے ہم معذرت کر لیں اس وجہ سے ہم اپنے کار کمل نہیں کر سکیں گے ایک ہی انٹرنس ہے جیسے داخل ہوتے ہیں در سے باہر جاتی ہیں ایک ہی انٹرنس ہے ایک ہی انٹرنس ہے ایک ہی انٹرنس ہے یہ سیفٹی کا بہت ہے سیفٹی کا بہت ہے سیفٹی کا بہت ہے اس کے لئے کمرا داخل ہوتے ہیں اس کے لئے کمرا داخل ہوتے ہیں یہ ہماری وضو خانہ ہے جیسے کہ نورٹس لگا کہ وضو ایریا کلوز ہے جب تک لوگ ڈان مکمل ہتمی ہوتا اس کی وجہ سے یہ وضو خانہ باندھ رہے گا ہر ایک کار پر آنکھا کریں اور یہ ہواتین کیلئے صرف ہواتین کیلئے یہ ہے ٹھیک آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جگہ کیسے تھی یہ فسلیٹی ویسے ہیں چار کھڑے بیٹھ کی جگہ ہے ایک جو آدمی جن کو پرابلم ہیں بیٹھ کے روزن ہی کھا سکتے ہیں ان کے لئے کھڑا ہوگا کھڑے ہوگا کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پر آنکھ ساتھ چار ٹورٹس ہیں دو دیسی ٹورٹس ہیں جیسے پاکسان میں بیٹھ کر وہ بھی ٹورٹس میں لگائے ہیں ماشاء اللہ دو میسے جو انگلیس ٹورٹس وہ بھی لگائے گے ٹھیک بہترین ماشاء میں ایکسا یہ فسلیٹیاں میں اپنے نمازی کو نو روز میں آپ میں یہ دیتی کہ کھانے کے لئے ایک الگ الگ توجہ دیتے ہیں ایک آپ یہ سمار کرے گا ہائیجین کی وجہ کہ دوسرے کو بیوارے آپ پہلائیں یہ ہم اپنے پہلائیں وہ واش ہوتا ہے دوارہ کھانٹی ہوتی اس کو ڈرائی کرے جائے گا دوارہ کھانٹی ہوتا ہے یہ نہیں کہ عام بشتوں میں دیکھیں کہ ایک ٹویلے ٹلاز ہے ایک آدم اس کو زکان نزل ہوتا ہے وہ چہرہ صاف کرتے دوسرا آتا ہے اس کو بھی اس کی کوئی استعمال کر لیتا ہے وہ ہائیٹیز کا کافی اس میں مسئلہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہر ایک سیکل یوز کے لئے ہمیں رکھی ہے ماشاء بہترین ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے پاس دیسیبل افراد کے لئے یہ ایک ٹویلٹ ہے سپیشلی الگ ابھی ہم آپ کو اوپر سیکنڈ فلور ہے مسجد کا ادھر لے کے جا رہے ہیں یہ سسٹر میں مسجد سے نیچے کے ہے یہ بیٹو گوزی کی جگہ بھی ہے کھڑا پل کی بزوکتانے کی جگہ بھی ہے ہمیں دیکھیں کہ ساو ستر ہے یہ ایک دو مردوں کی مردوں کی نیچے پہلے ہمارے نیچے ایک سو تیس آدمی آتے تھے تو ایک سو تیس آدمی اوپر آتے تھے جیسے کہ لکڈاں کی وجہ سے ایک 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 دو مسئلہ میں چھوڑنے ہمارے درمیان تو جیسے نیچے جگہ بنائے گی نیچے نشان لگا کے اسی طرح اوپر بھی اسی طرح ہوگا اسی طرح ہوا میں نے ایک بیٹھ کرنے کے اس کو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے میں نے دونے پر جد دوکہ انشاءاللہ تیار کر لیں گے ماشا اللہ انتظام یہ آفیس بھی لے جائے جو مشتر کا اوزادتی کاروائی ہوتی ہے اور یہاں پر پہلی ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ایک بہت اچھی کلیکشن ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پاک انگلیس ٹرانسلیشن میں بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کلیکشن ہے اور یہ جگہ آفیس کی طرح بھی یوز کرتے ہیں بچوں بھی چھوٹی ہوتے ہیں بہت پاسی ہو جاتی ہے اپنے نماز بھی 20-25 را بھی پڑھ لیتے ہیں جیسے میں آپ نے بتایا کہ کلاوڈان کی وجہ سے اور سوشل ڈرسلیشن کی کانوں کی وجہ سے یہ پہلے پر اچھار پانچ آدمی آئیں گے سری بہت بہت شکریہ تاہیر بھائی ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ ایک حکومت کا عدارہ ہے جس پہ کہتے ہیں چیارٹی کمیشن یہ حساب لگتے ہیں کہ اکانٹو بیلٹی ہوتی ہے کہ مسجد کا پیسہ کام پر ہٹ چور جائے تو یہ پہلی مسجد تھی برسل کی اسلامی درس کا جیسے جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں پر انام تھا وہ جو انیس سو سو ستر میں ہماری ریجسٹریشن ہوتی یعنی پہلے اسلامی عدارہ تھا برسل میں جو ریجسٹریشن ہوتی چارٹی کے بیشے کے پاس مرشاہ اللہ مرشاہ 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 اچھا جی ابھی جب ہم حال کی طرف چاہ رہی تھی جو ہاری مائے بہنے ہم کا حال تھا تو وہاں پہ ہم جا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے پڑھا کہ like muslims who is for you مطلب یہاں پہ کافی کمنٹس ہے مطلب بہت سالہ کچھ لکھا ہے کس نے لکھا ہے مطلب کیوں یہاں پہ کیوں لکھا ہے تو وہ میں تاہر بھائی سے پوچھتا ہوں کہ وہی گلاسی نہیں لیکن میں ریٹ نہیں کر رہا تو وہی نہیں ریٹ کر کے بتائیں گے ہمیں بھی گلاسی پہل لیتا ہوں ساتھ اچھا تو تاہر بھائی جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہے we are one, one love, one word, no borrow تو یہ کس نے لکھا ہے اور یہ کیا سیستو تھا ہے یہ مرشاہ کے پروسی ہے انہوں نے ازار کیا کہ کہ ہم آپ یہاں مسلمان welcome ہیں کہ آپ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے یہ اصل میں واقعہ جو ہوتا نیوزیلینڈ میں جو مسجد کو امنا باتا ہوں وہاں پہ جو کافی آدمی شہید ہوئے سے اس وجہ کے وجہ سے مارے جو پروسی تھے وہ سوچیں کہ شاید یہ مسلمان گمرائیں نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈر جائیں تو ہمیں اصلاف ضائع کر لینے کہ انہوں نے یہی مسجد بھیجے ہیں کہ آپ welcome ہیں آپ کو کوئی ڈرنا نہیں ہے آپ نے ہماری پارٹ آپ کمیونٹی کے پارٹ یا حصہ ہیں تو ہمیں ہمیں بہت خوشی ہوئی تھے کہ ہماری پروسیوں نے ایسا ہے ہی حیرانکی کی باتی ہے جو پہلا جمعہ تھا اس کے بعد یعنی تیس آدمی تیس 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 چاریس آدمی تھے ہمارے پروسی نن حسن کو گارا پر کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ ڈرنا کھڑے ہوگا نماز پڑے ہم آپ کی مسجد کی فاضل کریں گے یا آپ کی مسجد کو زمدان کریں ہمیں ضرور پر نہیں ہی ہمارے بہت اچھا شہر ہمارے بہت اچھا شہر ہمیں بسل میں سے کوئی واتنی ہی پر وہ خود اظہار کرنا چاہتے کہ ہم لوگ ان کو کیسے سپورٹ کریں تو ہمیں بہت خوشی تھی ہے کہ ہماری ریلیشنشپ ہماری نیبروں سے بہت اچھی ہے تو میں تو پھر اچھا شہر سے کہہ رہا ہوں ہم لکھی ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک یہ ایک نن مسلم ملک ہے مطلب ایک مسلم ملک نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ ابھی آپ نے ساری مسجد کا ویزر کیا ہے کہ آپ کو ایسی فیسلیٹیز مطلب ایک ویسیبل کے لئے الہیدہ باتروم بنی ہے لیویز کے لئے الہیدہ اعتزام ہے مردوں کے لئے الہیدہ ہے مطلب کتنا کچھ ہمیں ایک نن مسلم ملک میں رہ کر رہ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ہمارا ہے جیسے رمضان شریف میں آتا ہے تو ہم رمضان شریف میں جوکار پار کے باہر ہم یہ ایسے کہتے ہیں کہ ٹوشل کو بھی افتاری میں بلا رہتے ہیں ماشاء 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 پیشہ صاحب ہمارے پاہنسو آدمی تھی ہمیں بیٹھ کر ہمارے ساتھ انہوں نے رزا کھولا تو بہت بہت ہمارے ساتھ بیٹھ کر رزا کھولا وہ نبیل بھائے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے گا انشاءاللہ آپ نے دیسے میں مو کی بات لے گی کہ میں یہ کہنے لگاتا ہے انشاءاللہ اگر اگر ایس کا سسٹم ہتم ہو گیا تو اگر وہ رون کے باہر ہوں گے انشاءاللہ افتار کے لیے آئیں گے تو ہم تائب ایسے دوبارہ رابطہ کریں گے انشاءاللہ تو آ کے دوبارہ آپ کو سین دکھائیں گے تو میرے خیال میں نبیل بھائی نے آپ کو سارا وزٹ کرا دیا تھوڑا بدھ گما دیا تو یہ جنب ایک عزت بلال سینٹر ایک مسجد ہے بریسٹل میں میں نے اور نبیل بھائی نے ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ہم مسجد سے سٹارٹ کریں گے اور بکراز افتار 19 ہم نہیں کر سکے تھے لیکن انشاءاللہ آگے اور بھی مساجد آپ کو دکھائیں گے اسی طرح آپ نے اسپورٹ کرنا ہے اور ہمارے چینل کو تائر بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کو کہیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی دا سکتے ہیں شکریہ بھائی تائر بھائی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں ہماری پہلے ملاقات انشاءاللہ ہمارا دل بہت خوش ہوئے انشاءاللہ بھائی سے کونٹیکٹ رہے گا ہم خود اس مسجد میں آئیں گے ہمارے گھر سے دول نہیں ہیں انشاءاللہ اندھا یہاں پہ حضرت دیں گے ہی حال سے بلوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ we'll see you in the next one انشاءاللہ ہمارے